صاحبِ درورِ منصور فرمان دینے دو وجہ نالوں لے یاب اللہ خود افلاس دے شکار ہوئے تنگی و محتاجی دے شکار ہوئے تو اوہ جھڑک دین لے تو اللہ دا نبی ہوئے رسول ہوئے اوہ اس چیز تو منظہ و مبر رہا ہے کیونکہ اے عیبِ اور انبیاء اور رسول جڑے ہوں دینے اوہ عیوب تو منظہ و مبر رہا ہوں دینے اور ایک جھڑکن دی وجہ یا خالی مورن دی وجہ اے ہوں دینے کہ جب اچھ مال تا ہوئے لیکن ہتھ لے جانا دی حمد نہ ہوئے تو کنجوسی بھی ایک ایسا عیب ہے کہ جس عیب تو انبیاء اور رسول منظہ و مبر رہا ہوں دینے انہوں جھڑکن دی اتھکی مطلب ہے سارے مفسرین اکرام نے چند ایک وچوں متاخرین کٹ کے کہ جنہ دی تفاصیل فہل سنت واسطے موتباری نہیں وہ یہ فرمان دینے کہ نہ جھڑکن دی مطلب ہے کہ سونیاں تیرے بھوئے تیجڑہ دروائے سوالی آوے انہوں اتنا عطا کریں کہ کسے ہور دروائے تے جان دی لوڑی نہ پوڑے فلاتن ہر دمانہ علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بیان فرمایا امام فقر الدین راضی نے بیان فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ کہ تھوڑے دروائے تے جڑا سوالی آوے اتنا عطا کرنا ہے اتنی جھولی بھرنی ہے کہ او کسے ہور پوہے تے جان دی طلب انہوں خیالی نہ آوے اور پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّتَ جدو نیمتہ پال آوتے پھر چپ کر کے بھی نہیں بانا بڑھ کے چیخ چیخ کے زمانے نے دو سنا ہے کہ جو کچھ بھی ساڑھی جھولی دے اندر ہے بتصدو کے محمد مصدفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کامل یقین نہ لگا الارض کرنا کہ جو بھی اج اسی دیکھ دے پیان میں آنا کہ انہ آیات مبارکہ جڑا مصدع کے اس اسر حاضر دے اندر جیڑی شخصیت ساڑھے اکھان دے سامنے میں بلا شبا حضور قبلہ امیر المجاہدین اللہ مخادم حسن رضی رحمت اللہ تعالی اور مطا آپ اب آپ اے سمجھو کہ اس محفل نے چونکہ خصوصی طورتے آپ دے اس میں گرامی نال منصوب کی تاگیا اس واسطے نہیں انہوں تک قبلہ کل چلی یہ دی محفل بھی ہوئے تا میں آپ دے ذکر تو علاوہ او ممکن نہیں کہ اس محفل دے اندر لطفہ وچا ساوے میں تیارت تو پہلے ساڑھے نال نوائی کس بیٹھائی اوٹھے ایک چالیسویں دی محفل سی میں اوٹھے حاضر ہویا تا میں انہوں بڑی خوشی ہوئی کہ انہ جدو اسمائے گرامی دا رکھا میں انہوں دیتا تے مرحوم دے نا تو پہلے کہ بلا امیر المجاہدین دنالکھے ایسی تے او میں انہوں آکر لگے تو حضور جدو دعا کرنی ہے تو دعا ایک کرنی ہے کہ یا اللہ انہوں دے درجات تے ہیں نہیں بلند انہوں مزید بلندیاں تا فرما کہ انہوں دے صدقے جڑا ساڑا مرحوم دنیا تو ٹور گئے انہوں جنت الفردوس دے انہوں در بقا میں اللہ نصیب فرما تو میں اج جڑیاں علمی موشگوفی ایسا خطیبہ نے پکائیاں ہوں لیا اس تو ہٹ کے اپنے جذبات ہوں او الفاظ دین دی کوشش کرانگا یقین کرو میرے پیارے بھائی نے ناشریف پڑھی آلہ حضرت نے کلام پڑھیا کہ اے او بارگاہ ہے کہ جتے نقص تا تقبان ہی کوئی سوچ نہیں آلہ حضرت نے فرمایا عزت سمجھتی گا اللہ عبد المصطفیٰ نوری صاحب مناظرہ پہ فرمان دے صن اگوہ عبارت پیش کیتی گئی معاد اللہ نکلے کفر کفر باشد انہیں گل کیتی ہے تو میں انہوں سے مجھانا استے کہ آلہ حضرت نے وہ کجی فرمایا ہے کہ عزتِ باد زلت پہ لاکھوں سلام کہ میرے سرکار نے مکہ تل مکرمہ دے اندر گڑے مسائب و علام گزارے نے اوہ آلہ حضرت فاظلِ بریلوی نے وہ کجی کی لفظ استعمال کیتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا بدعویٰ تہوڑا اے ہے کہ معاد اللہ سمم معاد اللہ رسول اللہ بھی ساڑھے مدرس سے چاہا کہ عرد اسے گینے کہ آپ انہوں تھا انہوں ہوں ہوں دی کوئی نہیں آلہ حضرت نے فرمایا عزتِ بود زلت پہ لاکھوں سلام ایسی زلت لکھا سلام جڑی جناب عزت لکھا سلام جڑی زلت تو کوسوں دور ہوئے بود دور ہوئے اور سبحان اللہ پھر دوجہ تسی شیر سنیں ذرا منطبق کرو نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب وانے والے حضرت نے بیان فرمایا کہ آج شخصیت خادم حسین رزوی دی ہے لیکن بچے چمک دا میرے مصطفادہ جمال پہ اور ایسی خان کامت تکنیا جڑیا ساڑا سرمایہ نے ایک نکی جیگل میرے دینے چاہیے کہ حضور اندلس سپین روج رہا اتھے اسلام دا اور بڑیاں بڑیاں جناب اتھے درسگامہ بڑیاں 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 رسپیاں بڑیاں جس طرح آج ساڑا تکڑا تب کا اپنے بچے انہوں کیمبری جاگ سوڈج بھیج دے اس ویلے اہلیاں نے یورپ اپنے بچے انہوں اندلس دے اندر بھیج دے سن کے مسلمان اصطادہ کل پڑن گے جناب انہوں نے علمیں نافع حاصر ہوئے گا اندلس دے اندر دین دنام مٹ گیا مٹا دیتا گیا مسلمان انہوں نے جڑے ظلم اندلس سے چوہ تاریخ گوا ہے وہ حلاقوں نے بھی شاید بغداد دے اندر نہیں کیتے کس واسطہ جتھے وڈیاں درس گاما جتھے کرتبہ مسجد جیسے یا لشان امارت دین بھی نشانی کھلوتی ہوئے اتھے آج انہوں میں چارک جے اندر تبدیل کرنے دی گل ہوندی پہ یہ ہوئے کس واسطے اس واسطے کہ پورے سپین دے اندر کوئی خانکاہ موجود کوئی نہیں یہ بھیک مسلمہ حقیقت ہے خانکاہ موجود کوئی نہیں یہ فید حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دا یہ فید قبلہ عالم رضی اللہ عنہ ہو دا یہ فید حضور پیر پتھان رضی اللہ عنہ ہو دا یہ فید سیال شریف دا گولڑا شریف دا میرا شریف دا مکھڑ شریف دا اور دیگر دن آپ خانکاہ چشتیا نقشبندیا قادریہ سور وردیا اور حضرت نیوی چشتیا جس سلسلہ نقشبندیا دی جس خانکاہ دا دامن پھڑیا خدا دی عزت دی قسم آپ دا اپنا بیان میں سننے فتا بے رضی اللہ شریف دی کا اپنے مقدمے دے اندر آپ لکھ دینے کہ میرا دل خالی ہندہ سی لیکن جد دا درویش دے ہت دے اندر ہت دیتا ہے پروردگار نے میرے دل نو سرکار دی شریعت دے نور نالوی منور فرما دے شریعت دا علم تے آ جاندہ ہے لیکن نور دا ہی اندہ جو دخان کا معالی نال تو اج میں صاحبان علم تو معذرت نال قبلہ ساڑھے فقیران طالبان دی کائنات نے کلامِ عزیز قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندر ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّ سْغَلَاتِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مالک و مولا نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے نبی فرما دے وہ میری نماز بھی اللہ واسط ہے میری عبادات بھی اللہ واسط ہے میری زندگی بھی اللہ واسط ہے میرے موت دائقہ چکھنا بھی اللہ واسط ہے میرے سرکارِ دعلم علیہ السلام لے والا موجیتنے سلام جناب ساڑھے اس دنیا تو تشریف لے کہ کہیں ایک جناب ساڑھا ساڑھے واردہ نہیں ہے ایک میں ارز کرنا جناب دی خدمت دے اندر ارز کرنا چلا ایک ساڑھا قدی امت مسلمہ جناب علیہ السلام و جبات دے واردہ نہیں کہ تُسی ساڑھے بزرگان دے اترام کر واسط ہاڑھے بزرگان دے اترام کرنے لاج پال کریم دے علامہ جس ساڑھے بزرگان دے فیرس چیک کرو گئے سیدنا ستیق تُلائے کے بابا فرید الدین تک تنو سنیا دے سرتاج نظر اگے چل لے جاؤ پورا ہند بھر ہے پہ اے بغداد دی دھرتی جناب علیہ جناب ساد نو اپنے اندر عبانت بنا کے جناب امین بنی پئی ہے لاج پال کریم علیہ السلام دے علامہ لوگ نے جنادی زندگی بھی پروردگار واسطے جنادی عبادات بھی پروردگار واسطے جنادہ موت دا کا چکھنا بھی رب العالمین واسطے تیاج بھی جناب تُسی ویخ لَو چار کونے تک لَو اگر تھانو دین واسطے کوئی قربانی دین والا عالم یا فاضل جا جناب صوفی نظر آئے گا حُدہ تعلقال و سنت و جماعت نال ہوئے گا آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ نام لے وائے گا حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے دی پر چھائی تھا انہوں نظر آئے گا لاجپال کریم علیہ السلام دے علاموں میں جناب دی خدمت دے اندر عریضہ پیش پیہ کرنا محاذ کئی نے جناب تدریس دا جناب محاذ موجود ہے اے امت مسلمان جناب دین نال جوڑ نماز دے خان کئی نظام بھی جناب موجود ہے لیکن اسر حاضر دا سب دو جناب مشکل دے سب دو اہم جناب محاذ لاجپال کریم علیہ السلام دے علاموں دین تے کئی طرح دے حملے تسی دک دے پہے ہو کئی سادہ لوہ مسلمانانوں دین دیتین تو ہٹان دی کوشش کرنے والے ساڑے معاشرے دے اندر کینسر دی طرح پھیلنے والے چند لناثر اور اے جڑا بٹا مسئلہ ساڑی اکھانے سامنے موجود کھلوتا ہے لاجپال کریم علیہ السلام دے علاموں جے میرے سرکار دی ختمے نبو پدہ تصور نہ رہا جے میرے سرکار دے نوک رچی تینا بیال ارحان چو اے جذبہ کٹھن دینا کام کوشش کرنے والے اگر جناب سے فرشاریہ ایک فیصد بھی کامیاب ہو گئے تے دس سو میرے لد پال ویرو اے برو دے حشر میرے سرکار نو اسی کیموں وے کھا مانگے اللہ دے پیارے نبی دے سامنے کڑا مولے کے جا مانگے تے ہن میں برملائے گل کرانگا کہ اس دورتے اندر اس سب تو اہم مہاد واسطے میرے رب کائنات نے اگر منتخب کی طاعتیں تھاڑے پنڈ دے امیر علم جاہدین اللہ منتخب فرمایا یا رسول اللہ میرے سرکار دوالہ علیہ السلام لے علاموں اے اٹک والے واللہ دا تھاڑے تے بڑا کرمیں جناب پنجر زمینہ والے ہیں کلو پچھو نہ زمینہ دی حتت کیسی ہوں لیے لاج پال کریوں لے علاموں جتے خواجہ احمد مہروی رضی اللہ علامہ آرام پہ فرما دے ہوں جتے خواجہ محمد علی مکھڈی رحمت اللہ تعالی جناب آرام پہ فرما دے ہوں جس سرزمین دے اندر جناب اللہ نقش بندی قادری سوروردی چشتی کئی بدرگ جناب آرام پہ کر دے ہوں ایسی زمین میں میرے پروردگار نے منتخب فرمایا یارو سدیاں گذر گئیں آلیں ڈیڑھ سو سال تے کم از کم گذرے جناب حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی جس سیدی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی تو بعد اگر کوئی بندہ دنیا تے آیا جناب جس نے پوری حتت دنال کم سارے کر دینے کسے دے کم دا انکار کوئی نہیں حضرت علامہ شاہ مزدنرانی رحمت اللہ تعالی کم دا انکار کوئی کر نہیں سکتا سورت چڑے آپے آوے تروشنی تو انکار کون کرے اللہ مانے آزی رحمت اللہ تعالی آپ دے کم دا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا لیکن جناب یا لائک طریقہ ہوں لائک جناب نہجوں دیے انہا عرض کرنا واہیں بڑا لطیف جگہ لطیف نکتہ جڑا میں عرض بے کرنا واہ کسے دی صدا پہنچی شہر تک کسے دی صدا پہنچی ایوانہ تک جدی شہر تک پہنچی ایوانہ تک نہ گیا جدی پنڈا تک پہنچی اور شہر تک نہ گیا صدق جامہ مدینے والے یا تیری اطاق لو اپنے حسین دے خاج مجد تو تک اطاق فرمائیے تے پھر پنڈ کی ایوان کی جناب اعلیٰ شہر کی بات تھانو فرانس والے بھی روندے نظران لے پہنے بات تھانو امریکا لے بھی روندے نظران لے پہنے لاجپال کریم علیہ السلام دے علامو برادر محترم پہ بیان فرمان دے کامانو تسا خوش بے کر دے ہو ہوتے تھانو نہیں پہتک دے لیکن جنو میں خوش بے کرنا ہوا میں نو آج بھی تک دا پہ آئے میں نو قبر دے اندر بھی دنا بے علا بیک دا ہوئے گا لاجپال کریم علیہ السلام دے علامو بابا بللہ شاق صوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ پہ فرمان دینے کہ اے میں تے قیمت پہن دی نہیں کچھ دکھوی تے سینہ پہن لائے اے میں تے قیمت پہن دی نہیں کچھ دکھوی تے سینہ پہن لائے اے قطرے نو موتی بڑھنے لگی قیدہ بچ رہنہ پہن لائے اے قطرے نو موتی بڑھنے لگی قیدہ بچ رہنہ پہن لائے تے جناب شیر نال منطبق پہ آن لائے ارز کرتا جاہاں کہ ہے قول پیمبر سمجھ دے پہو گال کے تھے اپنی پہیے میں کاش کہ میری اتنی طاقت ہون دی اتنی بزاعت ہون دی کہ میں تھوڑے سامنے ہر چھے کھول کے رکھ سب گا لیکن جو ہے گزارہ فرماؤ اے قول پیمبر اے قول خدا فرمان نہ پتلا جائے گا اے ترمیمہ کرنے والے تبدیلیاں کرنے والے نوے نوے قانون بڑھانا والے اپنے کن کھول کے سنڈا والا آپ پہ فرمان دینے اے قول پیمبر قول خدا فرمان نہ پتلا جائے گا یہ پتلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ پتلا جائے گا اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ TURON آتو تک سو سارے پورا آف چالین کل کے لا بیٹ دے Näگا چھے موسیقی ضروری سمجھنا من حیث القوم ساڑھے اندر سرائیت کر دی جا رہی ہے کہ ایک ہستی تی تاریف دا مقصد باقیان دی تنقیص نہیں ہوندہ غوث باق دی شان بیان کیتی جا رہی ہے یہ نا تید داتا صاحب دینا علی بیان ہوندی یہ ہمیشہ یاد رکھنا اسلام دے بھی شخصیات ایک دو جنالی سرانت تھی ایک قدی خود شخصیات کو لوگ پچھ ہوتے پتہ لگے تو مقصد یہ ہرگز نہیں ہوندہ کہ اس محفظ دے اندر اگر قبلہ امیر المجاہدین اگر قبلہ امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ دا مقام بیان ہوندہ پیاتے علامہ عبدالصدار سے یہ سعیدی صاحب دیناب خالی رہ گئے ہیں یہ عابد مشایق خالی رہ گئے ہیں ایک نقش بندہ نا بھی بچ چاہ گیا یہ رضویتہ نا بچ چاہ گیا تو وہ چشتی سور وردی تے نقش بندی انہو تُسے کیونے وکھرا کرو گے تو ایک بلکل نہ سمجھنا کہ ایک آسی چونکہ تخصیص نالا ذکر کرنا ہے انہو تخصیص نالا شان بن اور کیوں نہ کریے کیوں نہ کریے تُسے جتنے خوش پہ ہوندے ہو شیطان ہوتے ہوتے چیلے انہو اتنی اجدرد محسوس پہ ہوندہ ہونے اس باستے حدرات ہے اور ان کی آنکھی ہے کہ میری اتنی بدات نہیں میں تنی بڑیاں گل نہ کرا جس طریقے نہ لو اُنہ دا نام مصطفیٰ اُنہ دا نام مصطفیٰ کریم خود عام فرمان دینے تے جس دانوں میرے سرکار نے عام کیتا ہے اوہ یار ساڑے سوفیانوں صدیاں گزر گئی ہیں ساڑے نو سو سال گزر گئے ہیں داتا صاحب دا ویڑا تھنو آباد نظر آوے یار لاہور چراتی روٹی نہ لبے اگر ہوتل بند ہو گئے نے اب بند ہو گئے ہون گئے لیکن فقیر دبو آتے کھلا ہے نا یار ساڑے نو سدیاں بھی فراد چل دا چلو کسے دا سال فراد چل گیا کسے دا دو سال چل گیا یار سو سال ہی فراد نہیں چل دا پیکاری نو اک ویڑی بوئے تو کچھ ہے نا لبے مڑ کے جاندہ نو مڑ کے جاندہ نو اس دے مالک صاحب کوشش نہیں دین لگے اوہ ساڑے نو سو سال گزر گئے تے داتا دا فید عام ہیں تے کتنے جنابی اللہ بک 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 کرتے رہ گئے اور مٹیچ مل گئے لیکن داتا دنا کل بھی زندہ سی آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ روے گا اور امیر المجاہدین دی بھی میں تنویہ گل دست دیمان کہ آپ دی اکھن نوٹن تو پہلے بھی بھونکن والے پڑے بادچی بھونکن والے پڑے لیکن خدا دی قسمیں انہیں نیست و نابود ہو جانا ہے وہ کبر دی اندر گال مٹ جانا ہے لیکن امیر المجاہدین دینا کل بھی زندہ سی انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہ گا زندہ آباد زندہ آباد تو انہیں شہیان آل کوئی فرق نہیں پیندا کہ کوئی کی کہندہ ہے اگر اس سنال فرق پیندا ہوندہ تے حضرت دسفر بھی شاید 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 رک جاندہ لیکن آپ نے آنکھا نہیں جڑا مکڑا مینوں نظر آندہ ہے پہ ہمیں وہ آس پاس دیں آوازان سنین دی سمجھ آئیے سمجھ آئیے جتے ایسے ایسے لاکے پینے جناب اعلیٰ جتے علماء کرام دانا لینہ وی شجر ممنوع قرار دتا جاندہ ہے لاجپال کریم علیہ السلام اگر مجموعی طور تے کل کیتی جائے ہے سانو تین امتین دیاں قدرہ نہیں جڑیاں ہونیاں چاہی دیاں لیں کیونکہ سڑھا دین واسطے لگا کچھ نہیں سڑھا خرج کچھ نہیں ہویا اگر دین دی قدر پچھنی ہوئے اوہ اپنی علی کو لو چاہ کے پچھو اوہ اکبر لوڑ پہ آتے اوہی تے دتا جیس گھر لوڑ پہ آتے اوہی قربان فروا دتا ان میں اتنی کل جناب تی خدمت دے اندر عرض کردہ جاما میرے سرکار دعالم علیہ السلام دے علامہ درد جتوں لائے بندینوں تے ہائے نکل دیئے سی نکل دیوں دیئے لاجپال کریم دے علامہ خدا نہ کرے کسے دی جناب اعلیٰ جوان بچینوں طلاق ہو جائے راتی باپ دیا نیدرہ اڑ جان لیا نے کھانے جناب اعلیٰ ایتی حلق تو تھلے نہیں ہوتر دے کی کھامتے کی پیما ران جویا پہ آئے جناب اعلیٰ دینوں درد پہنچے آئے پیونوں بھی درد لگائے لاجپال کریم دے علامہ جناب اعلیٰ کسے دے جوان پیٹے نوہ کھاندے سامنے مار جتا جائے راتی نیدرہ نیان دیا راتی جناب اعلیٰ چائیں دے سکون نہیں آلہ کمیں آرام کریے اے چوان پتر دلاشا اکھان چنین درہ کافور ہو جان لیا نے اپنیاں بچینوں بیڑے تک جناب اعلیٰ اکھان چنین درہ اڑ جان لیا نے راتی بکھان تے آرام مر جان لے لیا لاجپال کریم لے علامہ اپنے ایمان نال دسو بچائق تے علما دیتے میں گل کر بھی نہیں سکتا میری یوقات بھی نہیں لیکن میرے بر کے جتنے جناب اعلیٰ میرے نال دے بھائی میرے یار میرے بزرگ بیٹھے ہو جس دن جناب اعلیٰ فرانس والے آنے خاک کے بناے راتی جناب بکھ گئی ہے راج کے کھا دائے قصامیں جس دن خاک کے بڑے نے کوئی بن لائے ایسا نہیں جڑاک سکنا ہوئے جناب اعلیٰ میں تیرہ تیروٹی بھی نہیں کھا دی ساڑھے آق کا دے خاک کے بڑے پہنے سرکار دی عزت بٹا لان دی کوشش کی تی گئی ہے کہ اصلا روٹیاں کھا بھی ایک میں ہو سکتا ہے میرے سرکار دی جناب اعلیٰ جس دن نام اعلیٰ سنو جناب اعلیٰ میرے سرکار دی نام اعلیٰ اس تے حملہ کرن دی سینا کام کی تی گئی ہے لاج پال کریم علیہ السلام دے علامو کسے نو ترد نہیں ہویا کسے نو کرب نہیں ہویا رات دی جناب اعلیٰ روٹیاں بھی چل دیا رہی آنے بستر بھی گرہ مرینے سارے معاملات چل دے رہ گئے لیکن اللہ دی قسمیں ساڑے باپے نو تے خاکے ہی لے گئے کسے نے کود نہیں آکے آ ساچاکے آئے ساڑے بابا جی نو خاکے لے گئے ساڑے بابا جی کولش ہے برداشت نہیں ہوئی جڑی اسی جناب اعلیٰ پچا بیٹھے لاج پال کریم علیہ السلام دے خاکے بڑھنا تے مومن کہلان والے نو اتنا درد بھی نہ ہوئے کہ بکھ مری ہوئے مومن کہلان والے نو اتنا درد بھی نہ ہوئے کہ رات نو بسترد چین لا ہوئے حالانکہ میرے سرکار نے تے فرمایا سی فرمایا اللہ یؤمنو احدکم حتی اکونا احبہ الیہی میں والد ہی وولد ہی واللہ سے اجمعی مالک تے جناب اعلیٰ سونا یار پہا فرما لائے تو سانچ کوئی اسوے لیتا ہی مومن نہیں ہو سکتا جد تک اپنی ماں تو زیادہ اپنے باپ تو زیادہ حتیٰ کہ ساری کائنات نہ لو زیادہ میں محمد نال پیار نہ کر داوے کہ ماں نو دکھاوے تے نیندر جاوے پیو تے تردہوے تے نیندر جاوے بھائی تے بیٹے ہیں تے تردہوے تے نیندر جاوے لیکن نبی مکرم علیہ السلام دے خاکے بڑھن تے نیندر جناب اعلیٰ نہ جاوے رات دی بکھ بھی نہ مرے لاج پال کریم دے علام اور پھر سانو سوچنا چاہیدہ ہے کہ کس سے تک اللہ کرن دو بعد اپنے گرے بالان دے اندر جھانکنا پینا ہے مولی بھی دا خطاب چلدہ پہ آ اے عوام الناس نے جناب اعلیٰ پیسے آنا لد کے متا اچھے کھانے لب گئے سواریاں اچھیاں لب گئیاں سانو کی جناب اعلیٰ فیس تاندی پہیے پیسے تاندے پہنے اصان جناب اعلیٰ کڑیاں تے لے کہ بیٹھے مکان میں اچھا بڑیاں کھلوتا ہے مدرسہ بھی وہاں بھائی وہاں ماشاءاللہ چلدہ پہ آئے تے جناب اعلیٰ تاجر نو کی فکر ہوئے شٹر کھلیا تے رات نو جے بھر کے جناب پیسے آن دی اپنے گھر جا کے سو گیا اے چٹ زمین دار نو کیڑیاں فکر ہیں ہوڑا جنا زمین دا سینہ چی ریا تے انہیں جناب اعلیٰ سونا اگلے انہوں کیڑی فکر ہوئے ساڑھیاں زمینہ ساڑھیاں فصلہ دے لے لہاندیاں پہیاں لیں لاج پال کریم دے علامو میرے سرکار دے نو کرو ساڑھے کم پہ چل دینے ساڑھے کم رکن تے سانوں فکرہ ہون دیانے ساڑھے کم بگے کوئی روڑی اٹکاوے تے سانوں فکرہ ہون دیانے لیکن یاد رکھنا جے آقا دی عزت حملہ ہویا میرے سرکار دی ناموستی جناب اعلیٰ گل لائے پھر ساڑھیاں دکاناں ساڑھیاں تقریران ساڑھے اے جناب اعلیٰ لہاں دے کھیت کسے کم لے لیں لاج پال کریم علیہ السلام دے علامو جے سرکار دی عزت نہیں جے استاد دی عزت نراوے شاگردان دی بھی نہیں راندی جے پیر دی نراوے مریدان دی بھی نہیں راندی جے جناب اعلیٰ پیو دی نراوے تے پتران دی بھی نہیں راندی جے سوچ جو مسلمانوں جے آقا دی عزت تے حملہ ہو گیا تے امتی سمجھے بیٹھا ہوئے کہ میں شایدہ جزت دے اندرہا میں شاید جنابی علیہ عزت اچڑیا بیٹھا ماں میرے سرکار دے علاموں کوئی نہ اس غلط سے من ہو اپنے دین چکڑ دے وہ اللہ دی عزتی قسمیں سانو جناب چاہی دائس ویلے لوڑ کیڑی گل دیئے عرض کی تی بیٹھا ماں جنابی علیہ ساتک لیا شانہ بھی اکھان دے سامنے نے اس پاگتے اس تاڑیتے اس چیرے دین اور آنیت بھی ساڑے سامنے لیکن ہنے مشن رہا پہ آئے تے مشن جنابی علیہ حضور دا کیسی کے کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان فیدا ایک کروں تیرے نام اس غلط سے من دی اندر نہ رہنا ساڑے سوفی آلیں شاید آج چاہے آلہ حضرت اوڑا چاہے خاجہ غلام فرید اوڑا چاہے بابا فرید الدین گنجے شکر اوڑا اللہ دی قسم سارے آنے عقائد نو منظوم فرما دیتا ہے آلہ حضرت شیر نو محض شیری جنابی علیہ ایک فان دا شاکار نہیں سمجھنا بلکہ میرے امام جناب سان وقیدت یقین دے کے جان دے پہنے اے جس پیانو پہناوا پہنایا اے شیر دا فرمایا کرومت ہے اے لے دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا یہ میرا دین پارائے نہ نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا عقادو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا سمجھنے دے کوشش کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں دو جہاں قربان کر کے بھی دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا پر کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میرے سرکار دے غلاموں اے او جذب اے جڑا عالی حضرت نے سانو جتا تھے اس جذبے اس شدید اندر مکمل کرنے والی کوئی حسنیت بلا شبا کبلا امیر مجاہدید الحمدللہ اور ایک اور گل جڑی میں جناب دی ختمت دے اندر ارز کرنا ضروری سمجھنا کہ بلا اساڑے کل طریقہ وارداتے وینا کہ جڑی شہچنگی نہ لگ دی پیو تو زور دا چوکھا ہو جائے تکڑی ہو جائے تو پھر طریقہ کارے اندر اندر ہے کہ اس نو سیاست جوڑو تو تیتنا بدنام کرو کہ کسے دے موتے آوے بھی نہ رہتا خنجی سیاسی نہ رہا انتوزہ میں نے ایمان نہ دسو کہ لبے کہ یا رسول اللہ سیاسی نہ رہے یہ تے اوہ نار ہے ایدی تسی حضور تاسیس ملہدہ فرما علماء بیٹھے نے میں جناب دے بوش گزار کرنا میرے سرکار دے صحابہ جنگ جان دے سن جہاد واسطے تے نارہ کیوں اندازی نارہ تکبیر اللہ ہو بے نارہ اندازی کفار نے میٹنگ کیتی ایسان تا منافق چنگے تکڑے نو انہים کیتی انہ دی پہچانے اللہ ہو اکبر انہ تس میلنے کرنا ہے بجد و میدان جنگ دے اندر جانا ہے نا انہ اللہ ہواjun کفار دنارہ مارن ہے تے تسی بی اللہ ہواgeon کفار دنارہ مارن ہے غلط ہے انہ مسلمان دو جان جو جان ایس ان نے چنگ خریر ہوئے ایک دو جنا تکرامن تے او دو م lovers تے تو مئی اللہ پتہ نہیں مومن کونے موجود ہے اور جس ہستی دے وہ میں سنی ہے وہ قبلہ عبدالحکیم صرف قادری رحمت اللہ تعالی سانوالے سمجھے نہیں ہے یہ علامہ خادم رضوی رحمت اللہ تعالی دے استاد محترم آپ دے خطاب میں سنی ہے مانچسرد عبدالہ خطاب آپ فرمان دے اندھنے کے میرے سرکار دولہ میں آپ نے فرمایا ہاں بھی کی مسئلہ ہے مسئلہ اے ہے با ادنوی اللہ اکبر تے دنوی اللہ اکبر تے پتہ نہیں پہلگتا با اپنا کاؤنے تے بیگانہ کاؤنے میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر تے اوکہ سوکہ پرداشت کر گئے نعرہ مار لیا ہے ہون نعرہ رہ گئے یا رسول اللہ تے یہ یا رسول اللہ تا نعرہ لگ گیا تے پھر جنگ کا دی کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے یہ میں رسول اللہ منع گیا تے پھر جنگ کا دی ہے پھر رولے کا دے پھر مسئلے کڑے فرمایا ہون تے اسی نعرہ لانا ہے یا رسول اللہ یہ تو یا رسول اللہ نعرہ لانا تے اوہ حقے بکے رہ گئے اللہ اکبر تے کہلے یا رسول اللہ کون آکھے انہیں نعرہ کون مارے اس تو بڑا مذہبی نعرہ اور مومن کا تشخص کائنات تے کوئی اور نعرہ ہے اس واسطے میں دو جگہ تے جمعہ واسطے حضر ہونا تقریر واسطے ایک جگہ خاص شہر دی ہے ایک ساڑھا اپنا مدرس سے دیڑی پرانی مسجدیں اتھے اپنی مسجدیں اتھے بیٹھنے انہیں سارے جٹ آج دریاء ادھر ادھر جائے گا سمندر کول بیٹھے رہے ہیں آج اس واسطے میں آکے چلو تھوڑے باندھ روڑ دیئے سمندر کول ہمڑتا دریاء لڑا نے سمت تحیون کرن دی تو میں عرض کر دا جناب دی خدمت دے میں اتھے جانا نہیں ایک مجمعہ اپنے جٹا تھا دوجہ مجمعہ یہ لبرل لوکلی اے جڑے چکھے روشن خیال ہو جاندے نے کوئی انرسٹری جو ڈگری لے لیتے کسی بینکج ملادم بے گئے یا کسی جناب دیالہ کمپنی پرائیویٹ نے قبول کر لیا کہ اوہ جناب یہ سمجھ دینے با شاید سب کجہ سے ہی سمجھی بیٹھے ہیں اے جڑے ممبر تھے بیٹھے نہیں یہ آم پھر دینے تو پتہ ہی کسے گلدہ کونی لیکن اتنی ازیادہ نہیں بارا تو اوہ تقریر کرنی بڑی مشکل ہو جاندی حضرت صاحب دا ویسالے پر ملال ہویا اگلے جمعہ میں نوان دینے اگر اگلے جمعہ حضرت دیشان تسی بیان کر دے ہو نا سبحان اللہ میں کہا جی حضرت دیشان بیان ہوئے گی انشاءاللہ تعالی ہر جمعہ اونتے ہوئے گی لیکن میں چاہنا با حضرت دیشان بیان ان جو گھر تھوڑا ہوئے تے کرسی تسی سجاؤ تے بندے تسی آپنے نال دے سارے آپ سج دو تے میں آمان جب ویور مصطفیٰ کریم تے دردہ سوالی آوے تے اوہ تے آکے علامہ خادمہ حضرت صلی اللہ تعالی آپ تیشان بیان کرے تے تیری کمپنی تے تیرے بینک تے تیریاں جنابی اللہ انہ دے بڑیرے بیٹھیں انہوں تے منیجر وغیرہ بیٹھیں انہوں تے اوہ سننن تے لگے پتہ لاج پال کریم علیہ السلام تے علامہ انہوں نے ایسا کیتا محلے دے اندر جلسہ ہویا میں کہا جنابی اللہ سارے بیروکریٹ نمہ بلائیں یہ تھے کٹھیا ہو کے بیٹھیں میں کہا جاول مصطفیٰ آج پتہ لگے آج پتہ لگے بھائی جناب حضرت دیشان کے میں بیان کیتی جان دیئے خدا دیئی عصد دی قسم ہے اللہ دی عصد دی قسم ہے میں کھل کے بیان کیتا میرے کل کوئی ڈکہ بجلی سراج ہو رہے ہیں نا سب کچھ ہے میں کچھ بھی نہ رکھ کے میں نو ایک کچھ کے کہن دا ہے کہن دا ہے حضرت میں نو سانو کنج لگ دا ہے بات اسی خادم حسد رضی صاحب شان نہیں پہ بیان کر دے تو انہوں ساڑی بیسی پہ کر دے ہو میں آکے کہ بھلا یہ گیا تا میں تا انہوں پہچان دسنا چالنا کہ مصطفیٰ کریم دا سچا سچا امتی او ہوتا ہے کہ جیدی شان پہ بیان کیتی ہے جا رہی ہوئے نا کہ جدی اندر تھوڑا جا والد انہوں لگے بنے نہیں ہے تو شاید میں نو سنایا جا رہے ہیں لاجپال کریم علیہ السلام دے غلامو اپنے سینے انہوں کشادہ کرو اپنے آپ نو اس طرح کر کے کھول کے ظاہر کرو یار وہ لبرل ہو کے دین تو دور ہو کے اپنی گلہ تے پکے بیٹھے دے اسی تے جنابِ اللہ حضور میں انہوں کی دستا یار روایت بڑی عجیب دینے چاہ گئی ہے حضور خاجہ قمرو دین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لوڑ پہ گئی تھوڑی جی نزوار تے گمبتِ خضرات تے سامنے بہے کے تے اتھے بھی یہ سوال کر دیتا سونے عجیب خالی ہوتے آیا عرب دین اندر بیٹھا ہمیں شاید کونی اللہ دی قسم انوارِ کمری اجلے کیمکی کرا حضور شاید کونی اے بھی تُسان دے ہو تے جناب او باطل تے ہو کہ اپنے آپ نو کھلا کر کے سامنے کیتی کھلو تے نے تے مومنوں صرف ایک کتکڑی واسطے ایسی پیچھے ہٹ جائیے تے ایمان تے نا ہویا نا درہ باواد بلند بولو سبحان اللہ بہرے آقا کریم علیہ السلام دے علامہ عریضہ پیش بھیا کرنا ماتین دی قدر پچھنیوں میں تے میرے مصطفیٰ کریم دے علامہ کلو پچھو لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ محدث بنی جنگ دا میدان سجڑنا لائے آج تو سان آئے میرے نالتے جدے کلو مالے اپنے مال نال دین نتاقت دےوے جدے جوان پتر نے اپنے پترانوں لے کے آوے فرمایا جڑے جڑے طریقے نال تو سان دین نتاقت دے سکتے ہو فرمایا میدان دے اندر آ جاو لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ فرما دے نے ایک خاتون آئیے میرے سرکار دی بارکا دے اندر آن دے اجازت طلب کی دیئے اللہ دے پیارے نبی نے جنابی علیہ اجازت دیتی فرمایا آ جاوے جدو اندر آئیے جنابی علیہ تے گارے نال اٹھڑے وال اپنے سردے میرے سرکار دی بارکا دے اندر رکھے اللہ دے پیارے نبی فرما دا پہ آئے فرمایا بی بی جنگ دے میدان دے اندر جانا ہے تیرے وال کی کرنگے تیرے وال میدان دے اندر زنگی کرانگے انہوں لے کے لاجپال کریم علیہ السلام میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر عریضہ پہی پیش کر دیا آج جدو تساں ساتھ مارے آئے آج جدو میں نوم پتہ لگائے کہ تین نوزی اپنے اسباب دینا القوت والا بنانا ہے لاجپال کریم علیہ السلام کہندی یہ زونے میرے تن تے چولے بغیر میرے کلاہور سے کوئی نہیں میں اپنے گھر دیاں چار گھٹھاویں کھیانے منو کچھ بھی نظر نہیں آیا جڑا میں تھاڑی بارگاہ دے اندر پیش کر آ لاجپال آئے میرے سر دیوال نے میرے نال دیا خواتین کہندیانے تھوڑی توجہ تھوڑی توجہ رکھو ہے دوی منٹ دے گفتگو رہا گئی یہ صرف میرے سرکار دعالم علیہ السلام دے علاوہ اے خواتین جنابِ اللہ میرے نال دیاں کہندیانے تیرے وال بڑے سونے نے بڑے قیمتی نے اگر فارس تے روم دے باداراں دے اندر ویچے دے بڑے مہنگے بکڑا لاجپال آ اپنے سر دیوال نظر آئے لے اے لاجپال کریم میں کٹ کے جناب دے خدمت دے اندر لے کے آگئیاں فرمایا پی پی تیرے سر دیوال میدانے جنگ دے اندر کی کرنگے او میرے لاجپال کریم دناؤ کرو سانو رب نے تین وقتہ کھانا ایسا تنال دتا ہے درہ غور دنال سمات فرماو ارز کر دیئے سونے اے جناب دے کسے صحابی کو لوگ گھوڑا ہوئے پر بندن واسطے رسی نہ ہوئے میرے سرکار گھوڑا ہوئے پر گھوڑے نو بندن واسطے رسی نہ ہوئے آقا اپنے حتھان دنال بٹ کے دینیا رسی اے میرے لاجپال کریم انا میری وجدناب رسی دنال اپنے گھوڑے نو پان لے ہوئے میں خوش ہو جا ماں گی چلو سر دیوال مدینے دے تاج دار دی بار گا دے اندر پیش کی تینے ایک اور جناب اعلیٰ میرے سرکار دیوار گا دے اندر خاتون پیان دی ہے آقا دی خدمت دے اندر اپنا چھے مہینے اندر ہوندہ کرلاندہ بچہ رکھ دیتا میرے سرکار فرمان دے نے پی پی جنگ دے میدان دے اندر جاندے پیان اے تیرا چھے مہینے اندر بچہ اگر کوئی کڑیل نوجوان لے کے آن دی کوئی تکڑا لے کے آن دی میں قبول بھی فرمان دا فرمایا انہوں میں میدان دے اندر لے کے جاندے فرمایا اے تیرا چھے مہینے اندہ بچہ میدان جنگ دے اندر کی کرے گا لاج پال کریم علیہ السلام دے علامہ میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر کی اریدہ پیش کی تائیں اس تو پہلے ذرا سوڑنا میرا روز دا تجربہ آئیں جناب اعلیٰ میں تک نامہ ہو تو پچھو جناب اعلیٰ کوئی بندہ اپنے پتر نسو دوسو پانسو دے کے بھیجے جا مولانا دے سامنے رکھے اللہ دی قسامیں انہوں بعد بھل جاندے انہوں تکریرہ بھل جاندیا لے تکتہ رہن دا ہے ویکھا میرا پتر تردہ کی میں میں ویکھا جاندہ کی میں میں پیسے رکھدہ کی میں میں مردہ کی میں میں ایسے مٹھے میں ویجڑے سامنے ہیں انت جناب اعلیٰ ہر شے بھل جاندی ہے لاج پال کریم دے علامہ میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنے چھے مہینے اندر روندہ کرلاندہ بچہ رکھ دیتا عرض کر دی ہیں یا رسول اللہ قبول فرما ہوتے تھے میں نے حضرت ایک جملہ آگیا جاتے دعا فرماندے ہوں دے سر فرمایا اگر کوئی پوڑھا آکھے میری یہ ہٹی ہیں دے اندر طاقت نہیں رہی میں کمدور ہو گیا میں سرکار دینا موس واسطے نہیں جا سکتا فرمایا ایسے پندے دے سامنے میرے سرکار نے حضرت سانج بن مادی کرم نے پیش کر دینا ہے فرمایا اے مکہ تو جرموک تک ترکے گئے آئی ہے اے مکہ جنابی علیہ مدینے تو جرموک تک میری عزت واسطے چل کے گئے آئی ہے لاجپال کریم دے علامہ فرما دینے اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوئے ہے جڑا آکھے میرے پتر چھوٹے چھوٹے ہیں میرے بچے نکے نے میں جنابی علیہ کے میں سرکار دینا موس واسطے نکلا میں کس طرح جنابی علیہ نکل سکنا میں بال نکے دے ایسے بندے دے سامنے میرے سرکار حسین دے اسگر نو پیش فرما دینا بروزِ حاشرہ جی آقا نے اسگر نو پیش فرما دیتا لے تیرا پتر اسگر تو چھوٹا تے نہیں تیرا بیٹا اسگر دو نکا تے نہیں ایتے جنابی علیہ اتنا سی گینو تیر لگا تے خون نہیں نکلیا دودہ فوارا نکلیا تیرا پچھا اسگر تو نکا تے نہیں اگر کوئی ایسا ہوئے جنابی علیہ جڑا اپنے جوان پتر نو آکھے نانا بیٹا تُو نجامی تیری جوانی بڑی قیمتی بڑا سونا تے کڑیل جوان جتنوں کچھ ہو گیا تے میرے بڑھا پے دس ہارا کون بنے گا لاج پال کریم دے علامو حضرت فرما دے ہون دے کہ ایسے بندے دے سامنے میرے سرکار نے حسین دے اکبر نو پیش فرما دینا فرمایا لے تیرا پتر اکبر تو سونا تے نہیں سی جے ایک چار ٹکڑے ہو سکتا آئے تھے تیرے پتر نو بات وعد کی ہو جانا سی لاج پال کریم دے علامو کوئی جنابی علیہ گل باقی نہیں رہی ساڑے کلو کوئی عذر باقی نہیں رہی ایک کوئی عذر جنابی علیہ دل کمزور ہویا پی آئے کہ میں چاہ بھی یہ جناب حمد چاہی دیئے لاج پال کریم علیہ السلام دے علامو عرض بہتر نوائے سائی بچہ اس خاتون نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر رکھیا آقا فرمان دینے درہ اس گل نو غور نال سوڑنا کہ میں تھی جناب گلہ مردہ دیاں بھی کر سکتا سا لیکن مردی طبیعت دے اندر اللہ نے جلال رکھیا ہے مردی سرشت دے اندر اللہ نے غصہ تے غیرت رکھی ہے اس واسطے جنابی علیہ میں خاتون دے گل پر کرنا ہوا میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر جنابی علیہ بچہ رکھے کہنے ہیں یا نسول اللہ اے جناب دے کسے صحابی کو لو چلان واسطے تلوار ہوئے پر تلوار دوار رکن واسطے ڈھالنا ہوئے آقا میرا بچہ ایسے صحابی نو دے دے آجے جدھوں کافر تے منافق تلوار چلان گے آقا میرے پتر نو نب کے اس طرح کے کر دے ہوئے لدھ پالا ایک کچھوار تے میرا بچہ بھی چھل جائے گا سونے یا تلوار دائیک وار تے ایوی چھل لے گا لدھ پالا جدھوں تو ٹوٹے ہو جاوے گا میں خوش ہو جا مانگی چلو چھے مہینے آدھا دو ٹکڑے ہویا اے میں نہیں ہویا مدینے والے دیل تو جانوار کے جانوار پہ آئے میرے سرکار دیا عزت تو جانوار کے جانوار پہ آئے تائیں تے کوئی شائر کامل فرمان لائے کہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ایتھے میں جناب علی حضرت علی حیدر شاہ حضرت قبلہ مولانا شاہ فقر جہان دل بھی ردین اللہ تعالیٰ آپ دے منظور نظر مرید حضرت جناب علی حیدر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ اپنا عجبہ بیان فرمان دنے فرمایا لام لے چلو بند بند میرا اے سونے یار دا پلنگ بنا مڑنو لتا میری آنڈے کرو چار پاوے تے بہاں رکھ لو باہاں بنا مڑنو اے والا میرے آنڈا تو سیوان بٹو تے جب رکھ لو سیج سجا مڑنو علی حیدر شاہ پچھو پنجرہ بچے آہ اووی رکھ لو یار تے جام پلا مڑنو میرے سرکار دے اولاو اس حصہ چشتیہ دے جناب علی حیدر پیشوا دی گل جیڑی میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کر دیتی ہے انہا آخری کلنا پیاری دا پیش کرنا ماں حضرت دی زندگی ٹھوڑے سامنے آپ دے برادر ایک پر بیٹھے ہیں اسا تا انہا دے شاگردان دے شاگردان دے شاگردان دے شاگردان اسا دے جناب علی حکم انہا دے چوتھی جاپڑے ہوئے بندے دے شاگردان اپنے اللہ جباہل کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں اللہ دے قسمیں۔ جیڑا ہق ہوندہ ہے حق نو جناب علی حکم انہا چیخ چیخ کے جس ان دیں لوڑ نای پینلی میں حق جیدئے جناب علیہ وسلم دے اہلا ای اوپن دا ہے جہدے وجود جو جناب علیہ بندا ایک اکبال بھی جناب حق واسطے جھولدہ تے جھومدہ پے آئے لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ کتنیا مشکلات آیاں ندی حیات دے اندر کتنے اوکھے اوکھے جناب لمحات آئے اور حضرت جناب علیہ فرمان دے پیزن ایک بندہ ہوندہ ایک زندگی دے اندر ایک کوئی جناب علیہ پاس سے جاندہ پہ ہوندہ آئے اندرہ غور کرنا اگر بحثیت مدرس دیکھو اج ساڑھے اپنے مدرس سے جڑا ساڑھا اپنا مدرس آئے ادھے اندر بھی صرف دی تیسیر ابواب صرف جناب علیہ جاری ہوئی پیئے میرے بچے بھی آئے بیٹھے نے پڑھنے والے ایک دو انہوں کو لو پچھو اوہی جناب علیہ اگر تعلیلات پڑھنے ہیں علماء بیٹھے نے جناب تعلیلات خادمیہ مفصل مجمل مختصر دو میں آئے ہیں پہیں آنے جناب ایک علمباس تے بڑی بڑی سعادت زیگل ہے کہ مدارے سے دینیں دے اندر ادھے لکھی کتاب بتو رہے نساب نافذ ہوئی پیئے اے اوگا لیڑی خاص علماء بارتے اگر جناب علیہ بحیثیت عالم ویکھو اگر بحیثیت عالم ویکھا جائے جناب علیہ جدیں تعلیف کردہ کتابہ اے جناب علیہ درس نظامی دے جناب نساب دے اندر شامل ہوئی پیان اے ایسی بقیت اے ایسی مبسوط جناب علیہ آپ دی تحریر سبحان اللہ آپ دی تعلیف تے ناب کرن دان دا سبحان اللہ آمن والے کمز کم سو ساتھ تک تے اوڈا کوئی اور متوادل نظر نہیں آلا پہ تے اگر ارادت نو ویکھنا ہوئے اگر اے ویکھنا ہوئے کہ جناب علیہ بحیثیت شیخ ایک بندہ بیٹھا ہے تے اندیں مرید پہ بندے اندیں اللہ دی قسم اپنیاں گناہ گا رکھان دے نال میاں والی تے پنٹی دے اندر میں لےنا لگیاں نمبر مک جان دے نے جناب علیہ پانچ سو بندہ مرید ہو گیا ہے بس انہا وقت نہیں سڑے جان دا بیل آگیا سی جانے پانچ سو ایک بندہ یا ہزار بندہ پچھے کھلو تائے ہونا باستے وقت کوئی نہیں تے گل اگر آ جائے سرکار درستے تے جہاد کرن دی وقت زمانے دے اندر میں سال ہی کوئی نہیں وقت اے استاد بھی متھا پہ چمدہ ہوئے واہو شیرہ تیری کیا بات ہے وقت جناب علیہ پیر بھی متھا پہ چمدہ ہوئے بلکہ آپ دے جناب علیہ سلاستان پاک علا دیو شریف دے سجادہ نشین نے تے آپ تی داڑی مبارک نب کے انہوں چمیاں ہیں کہندہ ہے خادم و تیری خدمت تو قربان جاما میرے اوہو ہے داد دناوی مڑ کے زندہ کر دیتا ہے و اے شیخ تی طرف جملالا بجاوے تے بندے دی تے زندگی بند گئی جناب علیہ استاد متھا پہ چمدہ ہونا شیخ داڑیاں پہ چمدہ ہونا تے جناب علیہ بہت سے یہ تے مجاہد زندگی تھاڑے سامنے تے حضرت بیان پہ فرمان دے سن کہندے نے تے دوں جناب علیہ کم عمر اے ایس ہائی نے میں نےو اتھے لتا ماریاں سینے تے اندر جناب علیہ میں نےو لتا ماریاں میں نےو گسیٹ کے اندر ڈالے تے کہندہ آئے بابا تنہو چوکھیاں فکران لے گئیانے تنہو زیادہ فکر لگی پہ یہ مصدوہ کریم دے دین دی باقی لوگ بیٹھے بیٹھے نے جائے دازہ بڑھائی جاندے نے زمینہ بڑھائی جاندے نے جناب علیہ پلات لے جاندے نے اپنے بچیاں نا مستقبل پہ محفوظ کردے نے بابا تُو بھی جا کھیتی باڑی کرتے اپنے بچیاں نو دولت مال دے کے جا لاجبال کریم دے علام و فرمان دے انہیں سنجدوں نے منو ماریاں ایک نوجوان نجدوں میری تیز سرہ کر کے جناب تشدد کی تا میں نو آکے پترا آج تیری اکھتے بھی پٹی آئی کھلوٹی ہے تینو میری پاگ بھی نظر نہ آئی تینو میری چٹی داڑی بھی نظر نہ آئی تینو میری عمر رسیدگی بھی نظر نہ آئی و تینو میری معذوری بھی نہیں پیدستی تو میں نو ماری جان لائیں کس واسطے اس واسطے کہ تُو کسے دینوں اکلی کرنا ہے تُو کسے کو لو جنابیاں لائیں دا سلح پانا ہے تے چاندھ ٹکیاں واسطے تُو ہر شہ فراموش کر بیٹھا تے میرے تے ظلم و تشدد پہ عمر رسان لائیں فرمایا میاں تے تُو کسے دینوں اکلی کرنا ہے تے اسیوی تے کسے دینوں اکلی پہ کر دیں تے تُو کسے کلو سے لے دی امید رکھی کھلو تا ہے تے اسلامی تے کسے واسطے جنابیاں لائے ساندھے بیٹھے لاج پال کریم دے علاموں اتھے آپ نے جملہ فرمایا سی فرمایا میاں جناباستے تُو ظلم پہ اٹھاندھائیں اتھے نو نہیں پہ تک دے لیکن جناباستے میں ظلم پہ سیندھا واہو میں نو تک دے پہنے لاج پال کریم علیہ السلام دے علاموں حضرت خاجہ فرید رحمت اللہ تعالی سلسلہ چشتیہ دے پیشوا سلسلہ چشتیہ عشقی آپ دے نانالکین آئیں پہندا جدو خاجہ فرید دناوے آپ فرما دے اندھے سن کے دتی تھی جو گن چا تھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سرائی کی سمجھ نہیں میاں دیتا میں لطف آئے گا انشاءاللہ آپ پہ فرما لینے تک دی تھی جو گن چا تھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سج برتے شہار بزار پھرا سج برتے شہار سمجھ آنڈی پہی سمجھ آنڈی پہی مدہ کیوں نہیں آنڈے پہ در اچھی بولو سبحان اللہ تے دے باندیاں دیمی باندھڑیاں تے دے ترتیاں کتیاں نال ادب ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مہی خوش وسدہ بچ ملک عرب ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مہی خوش وسدہ بچ غازی ملتاہ صاحب جنادہ دو ہزار سولان چھویا اوہ غازی صاحب جنادہ اتھے ٹنگ کے گئے اتھے کھلو کیسا سوچے ایسی غازی اجگال نے اتھے ٹنگ گئے ہیں پتہ نہیں پیچھو کون اپڑے گا لیکن جدو حضرت جنادہ ہویا اوہ غازی تیرا جنادہ سبحان اللہ پر غازی بنانا لے دا جنادہ بھی سبحان غازی جنادہ بھی کیا بات لیکن جدی نظر کیمیان آلہ غازی بن دینے اوہی سبحان وقت دامن دے اندر گنجائش کوئی نہیں نماز زہر دا وقت ہو چلے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جس تحج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جان نہیں ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں وہ جذبہ ساڑے واسطے ور سے چھوڑ کے گئے ہیں اور عالم دا ترکہ صرف اولاد واسطے نہیں اوہ دا پوری امت واسطے ہوں دا ہے اور اے ترکہ وہ پوری امت واسطے چھوڑ کے گئے ہیں آخرتے سید وارش شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ دا ایک شیر میں ارز کر کے تھاڑی پڑو اجازت چاہوانگا اور اے شیر ہر تھاں ہر جاتے پڑھ دے انہیں لیکن آج خصوصی طورتے اس شیر نو حضرت سید وارش شاہ رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہ چشتیہ دے شاہ سوارا الہی تاب ود خرشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنہ اللہ تعالیٰ صدا اے ناستان اے نو عباد رکھے قیامت تک کے ساکی تھانو سرکار دے اشک دی میں پیلان دے رہن اس دھرتی دا بچہ بچہ شالہ خادم حسین رضی بن جا گو کے اتھے پہنچنا اوکھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھے برادر محترم ساڑھے قائد محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چیرے دے اندر حضرت تعالیٰ جلال رکھے یہ کوئی تصنع بناوٹ علی کا لکھو نہیں واضح سچی گال ہے اور ادھر ادھر دیئے تو بھی نہیں کھا بناونا اس سے تبصرہ سیب ہے کہ میرے ورگا طالب علم نہیں کر سکتا لیکن یہ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس شورا نے بنا دیتا ہے سبحان اللہ وہ فیصلہ حیر الحکیم لا یخدونی الحکمہ حکیم دا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوتا بڑے بڑے بزرگ جنہ کروڑا روپئی تحریک نو دے دیتے نے اگر انہ نے ایک چک کے جناب ایک نوجوان انہوں اپنا امام بنا دیتے تھے سانو تھانو قادی تکلیف ہے تری اے چوتھا پھر کون ہوئے بولن کرنا اللہ ایک شیراز کرنا پوری اسے محبتنا جس محبتنا تو سہنے تک سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تھانو اسلام دیتا فرمائے سردار رسول علی صاحب بیٹھے نے جناب حضرت اعلامہ مولانا قاری گل ممت صاحب بیٹھے نے اور پھر آج میری خوش قسم تھی دوسرا موقع ہے کہ میں حضرت برادر اکبر دے سامنے لب خوش آئی کیتی ہے اور آپ دیں چہرے چویں جھلک تے جلال نظر آندا ہے ہاں جی پہ انہیں تربیت ان کیتی ہے اوہ نا جو میں علی نے حسین دی کیتی سی رضی اللہ تعالی تو پھر مد آندا ہے چہرے تو جھلک آندا ہے اور پھر میرے مربی میرے مشفق کہ جنہ دی نظر کی میان میری زندگی دی اندر بہت بڑی تبدیلی آئی حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر محمد فاروق احمد چشتی مہروی نظامی مددز اللہ العالی و دیگر جتنے حضرات علماء کرام تشریف فرمانے میری سمخ راشینوں قبول فرمائے اللہ تعالی سب دے دینِ مطین دے حوالے نال مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ حناظ دندر قبول و منظور فرمائے بہت پرلطف شیرے حضرت دی سونی دستار اس دستار تو بھی قربان جا اور حضرت دو سونہ چیرہ زین نیچ رکھنا سید مارشاہ فرمان دینے کا فکخان دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں بھیندیاں نے دنِ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاں دے پرگلان یاد سجن دیا رین دیاں ہو دیتے تہشت کرنیدہ پر چاہو گیا ہو چیر تھی کوٹھڑی تھی اندر جنابِ آلہ تھنڈے موسم دے اندر بیٹھا ہے اسا کمبل آکے ہیٹر لے کے بس گئے لیکن وارشاہ سرکار فرمان دینے دنِ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاں دے ہو پرگلان یاد سجن دیا رین دیاں لے تے پھر فرمایا قیبِ اقلِ بازی جت جاندے تے کوئی اقل والا بازی نہ ہارتائی وارشاہ سرکار فرمان دینے وارشاہ سرکار فرمان دینے وارشاہ سرکار فرمان دینے وارشاہ سرکار فرمان دینے رب بے وارشاہ سرکار جاں داریں اور پھر صوفی بازوا حضرت بیان محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ تا ایک شیر میری ذہن دے اندر آیا انہوں نے مطلب بیان کرنے دا وقت نہیں ہو دی وچھ مطلب آپ پی کر لینا سارے انہوں سمجھ آئے گی آپ پہ فرما دینے کے بے غیرت دی یاری نالا سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغ نالا ساکھ سروں دا چنگا